جلیگ الموعمل کی شمعہ ہدایت النور کے ہی دم سے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہی ہے وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّمْ مَنْ مَنَعْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن مِنْكَرَ فِي اسْمَهُ اللہ رب العزت کے ارشاد کے رامی ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اس سے بڑا تباہ و برباد ہونے والا کون ہوگا جو کہ لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکتا ہو اور مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہو و منع کرتا ہو اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا آپ مسلمان ہونے کی حصیت سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مساجد دو نسبتوں کے اعتبار سے بہت بڑی حصیت کے اور بہت بڑے مقام کے حامل ہیں نمبر ایک یہ اللہ کی عبادت کیلئے بنائی جاتی ہے نماز تلاوت ذکر و اذکار اس میں کیا جاتا ہے اس اعتبار سے مسجد کو بڑی اہمیت بڑا مقام بڑا درجہ حاصل ہے نمبر دور اس حصیت سے کہ مسجد کی نسبت مسجد کی بناوٹ مسجد کا بنانا اس میں مال لگانا یہ صرف اللہ کے لئے ہوتا ہے اس کے نسبت اللہ کے طرف ہونے کی وجہ سے اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے بھی اس کا تقدس اس کا احترام ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے بس ان دو باتوں کی وجہ سے یہ اللہ کے عبادت کیلئے بنائی گئی ہیں اور یہ اللہ کے طرف منصوب اللہ کے گھر ہیں ہر مسلمان کا تبعی طور پر فتری طور پر تقاضہ ہونا چاہیے اس کے ایمان کا تقاضہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح ہر ممکن کوشش کے ساتھ وہ مسجد کے عدب اور احترام بجاہ لائے کسی بھی طرح کسی بھی ذریعے سے کسی بھی وجہ سے کسی بھی صورت میں مسجد کی بے حرمتی نہ ہونے پائے مسجد کا تقدس پامان نہ ہو کچھ بھی ہو جائے جب بھی کسی جگہ بھی کسی کوئی بھی مسجد ہو آپ کی کوشش ہونے چاہیے کہ بھئی کہ میری آواز انچی نہ ہو آپ کی کوشش ہونے چاہیے کہ میں زور سے قدم رکھنے والا باغنے والا مسجد کے اندر نہ بن جاؤ اسی طرح آپ کی کوشش ہونے چاہیے کہ میں مسجد کو گزرگاہ راستہ بنانے والا نہ بن جاؤ آپ کی کوشش ہونے چاہیے کہ مسجد کے اندر کسی سے لڑائی جگڑا انچی آواز سے بات نہیں کرو یہ سب مسجد کا تقدس مسجد کا عدب اور احترام صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اعلان فرمایا ہم سے ارشاد فرمایا اور بڑے شد امد کا ساتھ فرمایا کہ بھئی کہ اگر تم کسی کو مسجد میں دیکھو کہ بھئی کہ اپنے خرید و فروغ کا سامان سامنے لکھ کر خرید و فروغ کر رہا ہے مسجد میں آیا ہوا کاروبار کر رہا ہے تو فرما کہ اس کو یوں بددعا دو اور اس کو کہو کہ اللہ تیلی تجارت پر تجھے نفع نہ دے اسی طرح یہ بھی لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم دیکھو کہ مسجد کے اندر اپنے گمشدہ چیز کا بار بار چیز کر اعلان کر رہا ہے تو تم اس کو یوں بددعا دو یوں کہو کہ اللہ تیلی چیز تجھے نہ لوٹائے اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھو یہ مسجدیں اس لئے نہیں بنائے گئی ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر تجارت کریں لوگ یہاں پر آ کر اپنے گمشدہ چیز کا اعلان کریں یہ بالکل جائز نہیں اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہ کاروبار کرنا اور اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا شرم حرام نہیں ہے بالکل جائز ہے مسجد سے باہر آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کے لئے شرم اجازت ہے صرف اور صرف مسجد میں مسجد کے تقدس کو فاہمان کرنا ہے مسجد کی بے حرمتی کرنی ہے کسی عبادت کرنے والے کی عبادت میں خلق ڈالنا ہے نمازی کے نماز کو خراب کرنا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا سخت جملہ امچات کرنا ہے کہ اس کو بدعا دو کہ تیرے تجارت میں نفع نہ ہو اور اس کو بدعا دو کہ تیرے چیز اللہ پاک تجھے نہ لو جائے تو اس سے آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ بھئی کہ ایک حلال چیز ہے جو شرم حلال ہے لیکن مسجد کے تقدس کے ولے سے شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے آپ صحصہ نے بڑے سختی سے منع کیا ہے اب آپ اس سے بخوبی اندادہ کریں کہ جو چیزیں مسجد سے باہر بھی حرام ہیں لڑائی جگڑا کرنا غیبت کرنا محفل لگا کر دنیا کی باتیں کرنا اور اس میں گالم گروش میں کرنا اور کسی پر تنقید کرنا نبتہ چھیلی کرنا اور کسی کی برائی بیان کرنا آج کل کا زمان اتنا برا ہے کہ مسجد والوں کے خلاب نمازی کے خلاب امام کے خلاب محضن کے خلاب باتیں کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ لے میں نے مجھے دو تین آدمیوں کے بارے میں یہاں پر بتا گیا کہ وہ آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہاں پر مسجد میں بیٹھ لے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی باتوں سے میں بولا ہو جاتا ہوں میری حصت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے افسور سے کہ بھئی ان کو کوئی اور جگہ نہیں مل اللہ کا گھر اس لیے بنا گیا ہے کہ تم اپنے گھر پر چھوڑ کر اپنے دکان پر چھوڑ کر مسجد میں آ کر کسی کی برائی کرو کسی کی غیبت کرو میری کہا کسی بھی مسلمان کی غیبت کسی کی برائی پیٹ پیچھے مسجد کے اندر شرعان بالکل جائز نہیں ہے قطعا جائز نہیں ہے یہ مسجد کی بے حرمتی بھی ہے اور مسلمان کی بے حرمتی بھی ہے تو اس لیے میں سختی سے تنبیہ کرتا ہوں کہ میں کہہ آپ عبادت کر سکتے ہیں مسجد میں نفل پڑ سکتے ہیں تلابان کر سکتے ہیں نماز ادا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ آئیں بار بار آئیں اللہ نے اسی لیے یہ مسجدیں بنوائی ہیں مسلمانوں سے لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ مسجد میں آ کر نماز کے ساتھ کسی کی برائی کرتے ہیں آوازیں کستے ہیں محفلے لگا کر باتیں کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں تصویریں دیکھتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ نماز چھوڑ دیں آپ گھر میں پڑیں لیکن مسجد میں نہ آئے ایسا نہ کہ خدا نہ خواستہ آپ مسجد میں آ کر عبادت کرنے کے بجے گناہوں کے بوجھ اپنے سر اٹھا کر لے جائے یہ یہود کی سادش ہے یہود کی عادت ہے یہودیوں نے مسجد اقصہ پر حملہ کر کے اس کو تہہو بالا کر دیا تھا وہ آپ پر نماز پڑھنے اور عبادت کرنے والا کو روکا تھا یہ ان کی حالت ہے آج بگر تو یہ مسجد میں آتا ہے اور لوگ کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں تو وہ یہودیوں کسی حرکت کرتا ہے یہودیوں کی پیری بھی کرتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو گزرگاہ نہیں بنانا مسجدوں کے اندر ہتھیار لے کر نہیں آنا مسجدوں کے اندر تیر نہیں بکھرنا مسجدوں کے اندر خرید و فروغ لے کر سامان لے کر نہیں آنا مسجدوں کے اندر آواز اونچی نہیں کرنا شور شغب نہیں کرنا یہ ساری باتیں ہمارے آج کل کے معاشرے کے اندر پائے جا رہیے اور بعض احادیث میں چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لانے سے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ چھوٹے بچے جو نہ سمجھے جو پاکی نہ پاکی کے خیال نہیں رکھ سکتے جو عبادت گزار کے عبادت کو نہیں سمجھ سکتے جو مسجد میں شروع شرابہ کرتے ہیں ان کو مسجد میں ہرگز نہیں لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا حدیث میں سختی سے منع اس لیے میری گزارش ہے کہ بھئی اس کو مزاق نہیں سمجھنا اس کو حلقہ نہیں لینا بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان ہو کر اللہ پر ایمان لانے والا ہو کر مسجد کے تقدس کو جانتے ہو پھر مسجد کی بے حرمتی کر آخر زمانے کے اندر لوگ مسجدوں میں حلقہ بنائیں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ایسا زمانہ آگا لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے میری مسجد سے متعلق مجھے کسی نے بتایا اعتقاب والے ترابیہ کی نماغ پڑھنے کے بجے پیچھے بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں میری مسجد کے بارے مجھے بتایا کہ بہت سا نوجوان نماز ہو رہی ہوتی وہ پیچھے بیٹھ کے موبائل کے ساتھ کھیر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ظلم ہے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا کیا اللہ کا قہر نازل نہیں ہوگا کیا کتنے بڑا گناہ قبیرہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے ان کے ساتھ شامل ہونے کے بجائے ایک عادر مسجد میں بیٹھے میں تو یہ سمجھتا ہوں بھی جب نماز ہو رہی ہو عبادت ہو رہی ہو آپ کے لئے تلابت کرنا بھی مناسب نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ اس عبادت میں شامل ہو رہی ہے آپ اس عبادت کا حصہ بن جائے لیکن ہمارے ہاں یہ ظلم ہے کہ بھئے کہ لوگ اس کو اور خاص طور پر اس بات پر بھی تنبی کرنا چاہتا ہوں کہ بھئے کہ مسجد میں موبائل لے کر آنا اور آپ کو اس کو بند نہ کرنا نماز کردر اس کا بچ جانا اور اس میں ایسے چون لگانا ایسے عباد لگانا جو گانے کی ہو جو ملزق کی ہو یہ تو مسجد پر اپنے پاؤں سے گون دینے کی بات مسجد پر ٹھوکر مارنے والی بات اللہ کی ہر طرح کے تقدس کو پامال کرنے والی بات آپ کے عادت ہونے چاہیے آپ کی طریعت آپ کی فطرت ہونے چاہیے کوئی آپ کو گالی دے ماں بہن کی موتو آپ کو برداش ہو لیکن آپ کی ذات سے مسجد کی دے حرمتی نہیں ہونی چاہیے آپ کی عادت ہونے چاہیے کہ بھئے جب میں مسجد میں آئیں یا تو آپ کے پاس موبائل نہ ہو یا آپ کی عادت ہونے چاہیے کہ جب آپ مسجد میں تشریف ہیں تو آپ ہمیشہ کی عادتوں جوتے پہلے اتارے اور موبائل بند پہلے کریں یہ ضروری ہے یہ شریعت کا حکم ہے کہ بھئے کہ مسجد کا تقدس عدب اور احترام یہ ہم سب پر لازم آپ کے عبادتوں کی قبولیت آپ کے دو رکھات چار رکھات آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ایک آت سے مارا تلانت کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی قبولیت اس بات پر ہے کہ مسجد کی بے حرمتی آپ سے نہیں ہونی چاہیے یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بھئے کہ یہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا یہ لئلسن اور پیاز کھا کر آپ کے موں سے بدبودار آ رہی تو آپ مسجد میں نہیں آنا کیوں ابی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نمہ فرمائے آنا کہ یہ چھوٹی سی بات معمولی سی بات لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کیاں اس کا بڑا سخت ناراضی ہے اللہ کیا اس سے غیرز و غدر ناظر ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ایک آدمی بھرشتوں کو تغلیق دے رہا ہے اس لئے جو لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں سگرن استعمال کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ خدا رہا جب مسجد میں آئے تو موں کو ایسا دوائیں کہ آپ کے موں سے بدبود نہیں آنے چاہیے اگر آپ کے موں سے بدبود آ رہی ہو تو فقعان علی کہے کہ آپ کے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسلمان کو اور فرشتوں کو تغلیق دینے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اس لئے کہ اس کا گناہ زیادہ ہے آپ کوئی طرح سواب نہیں ملے گا مسجد میں نماز پڑھنے کا اگر آپ دوسروں کو تغلیق دینے کا باعث بنتے ہیں بہرحال اللہ معاف فرمائے یہ گناہ ہمارے معاشرے میں پڑھا جاتا ہے اور مسجدوں کے ہم تقدس پامار کرتے ہیں اور بہت بے حرمت ہی کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ عمل کی دوفیقتہ فرمائے